دوستو دوستو کسی بزرگ بھائی صاحب نے کمنٹ کر کے بولا تھا کہ کچھ ایسے بول بتائیے کچھ آسان چوگن بتائیے جسے کہ وہ لوگ بھی چوگن بجا سکیں تبلے کا مزہ لے سکیں جن کے ہاتھوں میں اب لچک نہیں ہے زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے اب ہاتھوں میں اتنی فلیکسیبیلٹی نہیں ہے تو سنگل لے میں تو وہ بجا لیتے ہیں دوگن بجا لیتے ہیں لیکن چوگن نہیں بجا پاتے ہیں تو کچھ ایسے بول جو آسانی سے وہ بجا پائیں چوگن میں بجا پائیں کہروا میں تو ایسے کچھ بول میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں یہ ایسے بول ہیں جن میں گیپ ہونے کی وجہ سے یہ آسانی سے تیز ہو سکتے ہیں ان کو زیادہ ریاض کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو میں پہلے آپ کو سب سے پہلی جو چوگن ہے وہ لہرے کے ساتھ بجا کر دکھاتا ہوں اٹھان بھی اور تہائی بھی ساتھ میں تو لگ بگ چھے ویرییشن ہیں چوگن کی چھے ویرییشن سب ہی آسان ہیں تو پہلی چوگن دیکھتے ہیں لہرے کے ساتھ جیسے یہ لے چل رہی ہے تو یہ ہے سب سے پہلی چوگن میں نے اٹھان بھی بجائی تھی اٹھان کے بول ہیں پوری آٹھ ماترہ کی اٹھان ہے یہ بول میں ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں بھی لکھتوں گا آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگر یہ مشکل لگے تو اس سے بھی آسان ہے وہ یہ بجا سکتے ہیں اس کے بعد چوگن شروع کر سکتے ہیں چوگن کے بول دیکھتے ہیں ابھی یہ ایک طرح کی لگی ہے جو چوگن میں بجائی جاتی ہے تو اس کے بول ہیں دھا نگے نا دھن دھا نگے نا دھن دھا نگے نا دھن دھا نگے نا دھن پرسے دیکھئے دھا نگے نا دھن دھا نگے نا دھن دھا نگے نا دھن دھا نگے نا دھن اور تہائی بلکل سمپل بجائے سکتے ہیں یہی کت دھا 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 تو یہ ہے پہلی چوگن اب دوسری دیکھتے ہیں دوسری چوگن بھی میں بجاتا ہوں لہرے کے ساتھ ے سمپل بھی میں بجائے یہ بھی ایک لگی کی تیرہ ہے اس کے بول ہیں دھا دھانا گت دھانا گت اس کو نو بھی بول سکتے ہیں تر بھی بول سکتے ہیں اس سے دیکھئے دھانا گت دھانا گت دھانا گت دھانا گت دھانا گت تو یہ ہے اس کی جو تہائی میں نے بجائی تھی وہ یہ تھی تو تہائی ہیں تو آپ یہی بھی جا سکتے ہیں بلکل سمپل ہیں ساری چوگن کے ساتھ اب اس کے بعد تیسری چوگن دیکھتے ہیں تیسرا ویریشن لہرے کے ساتھ یہ پنجابی سٹائل کی ہے جیسے بھانگڑا ہوتا ہے اس میں کئی بار یہ بجائی جاتی ہے تو اس کے بول ہیں دھت تان تک تک تان دھت دھت تان تک تان دھت تبلے پر دیکھئے دھت تک 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 تو ایک یہ ہے یہ پرانے سٹائل کی ہے جیسے پرانے سٹائل میں کبھی کئی بار بجائی جاتی تھی تو اس کے بول دیکھئے تو یہ ہے لاسٹ میں تہائی میں نے وہی بجائی تھی جو اس پہلی میں نے آپ کو بتائی ہے اب اس کا ہی ایک چھوٹا روپ دیکھئے وہ بھی اس کے ساتھ ہی بجا سکتے ہیں تو کافی آسان ہے بس یہ ہی بول ہیں تو اس کے ساتھ پھر سے ان میں سی تہائی لگا سکتے ہیں جو میں نے آپ کو پیچھے بتائی ہے اب اس کے بعد اگلی چوگن دیکھتے ہیں اس کے بعد جو آگے چوگن کے ویریشن ہے وہ چھوٹے ہیں چھوٹے آورتن کے ہیں چھوٹے چکر کے ہیں اس میں تالی کھالی نہیں ہے لہرے کے ساتھ دیکھئے اس کو وہ لوگ بھی بجا سکتے ہیں جن کے ہاتھ کافی چلتے ہیں اور اس کو کافی تیز بجایا جا سکتے ہیں تو اس کو یہ سب ہی بجا سکتے ہیں جو آگے چوگن میں بتا رہا ہوں تو یہ ہے اس کو کافی تیز بجایا جا سکتا ہے تو اس کے بول ہیں جت ونٹو تانا گت جت ونٹو تانا گت جت ونٹو تانا گت اگر آپ کو تانہ بجانے میں مشکل ہو جیسے دو بار یہ کنار پر بج رہا ہے تو آپ اس طرح سے بجا سکتے ہیں دھا تانہ گت دھا تانہ گت تو اس طرح بجا سکتے ہیں دھا تانہ گت دھا تانہ گت دھا تانہ گت یہ بھی بہت اچھی چوکن بن جاتی ہے ت کے ساتھ کے بجا دیں تو زیادہ اچھا لگتی ہے دھا تانہ گت تو یہ ہے اب آگے دیکھتے ہیں نیکس چوکن یہ پہلے کے لئے ویریشن میں نے آپ کو بتایا ہے ان سے تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے آپ کے لئے لیکن آپ ٹرائی کر سکتے ہیں اگر بج جائے تو اچھا ہے بہرے کے ساتھ پہر کے ساتھ تو یہ ہے اس کے بول ہیں دھا تے ت تا دے ت یعنی سے دیکھئے دھا تے ت ت کے ساتھ کے بجائیں گے تو وہ اچھا لگتا ہے دھا تے ت تا دے ت دھا تے ت تا دے ت تو یہ ہے یہ سارے میں بول ویڈیو کے نیچے ڈسکریسٹن میں لکھتوں گا آپ ان کو بڑی آسانی سے بہت کم ریاض کر کے ہی ان کو کافی تیز بجا سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نئے بولوں کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی